روزوں کا احتمام بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی روزوں کا احتمام کرتے ہیں صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی مسلسل تین ماہ رجب شابان اور رمضان روزے نہ رکھے اور نہ اس کی تاقید کی شابان اور رمضان کا تو ملتا لیکن رجب کو آپ نے ساتھ نہیں ملایا بعض لوگ ستائیس رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں یعنی خاص طور پر ستائیس تاریخ کے روزے کا احتمام یہ بھی درست نہیں متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا احتمام کرنا ثابت ہے یعنی ایسا نہیں کہ کوئی دن اور مقرر نہیں اور دن ہے مقرر لیکن عام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے آپ کے بعد کسی اور کوئی اجازت نہیں کہ وہ لوگوں کے لئے دن مخصوص کر دیں کہ اس دن لازمی روزہ رکھنا ہوگا اور اس کا ثواب زیادہ ہوگا متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا احتمام کرنا ثابت ہے جیسا کہ ایام بیز میں ہر قمری مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ بیز ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چاند کی وہ راتیں ہوتی جس میں ہر طرف چاندنی پھیلی بھی ہوتی ہے اور ہتی سفید نظر آتی ہے ایک طرح سے تو بیز جائے عمریت سے یا ہر سموار اور جمعیرات کو یہ بھی مسنون ہے کیونکہ آپ نے اس کا احتمام کیا ذلحجہ کے ابتدائی عشرے میں پہلے دس دن یعنی نو دس محرم کو ابتدائی عشرے میں یعنی اس کا مطلب نہیں کہ دس تاریخ تک دسوی تاریخ کو تو عید ہوتی ہے یہ نو تاریخ تک مراد ہے نو دس محرم کو یا پھر کسرت سے ماہ شابان میں ان تمام کے بارے میں صحیح اور مستنب احادیث ملتی ہیں لیکن ستائیس رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہو تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے مگر یہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ بدت شمار ہوگا قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو عمر رضی اللہ عنہ اس ماہ میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مجبور کرتے کہ وہ روزہ توڑ دے کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں روزہ رکھنا دور جاہلیت کی رسم تھی یہ مستنب ابن عبی شہبہ کی روایت ہے اور ایسا کیوں کرتے تھے کیونکہ قرآن پاک کا یہ حکم ان کے سامنے تھا کہ لوگو اللہ رسول سے آگے مت جاؤ یعنی جو کام انہوں نے نہیں بتایا وہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لو اور ان سے بڑے بننے کی کوشش نہ کرو کیونکہ عمومن حکم چلانے والے ایک طرح سے اپنی بڑائی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں البتہ اگر کوئی شخص بطور عادت ہر ماہ چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ یا پیر اور جمرات کو رکھتا ہو تو اس ماہ میں بھی رکھ سکتا ہے یعنی اگر ستائیس رجب پیر کو آ رہی ہے اور اس کی پہلے سے عادت ہے ہر پیر کو روزہ رکھنے کی تو ایسا شخص روزہ رکھ سکتا ہے بائیس رجب بائیس رجب کو لوگ کیا کرتے ہیں کونڈوں کا احتمال